توبا ٹیکسنگ سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے بیورو چیف گلام مصطفیٰ مغل کی ریپورٹ کے مطابق توبا ٹیکسنگ کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اڑتی ہوئی گرد و گبار اڈا فلور کے باسیوں کا جینہ محال اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے گلام مصطفیٰ مغل کی یہ ریپورٹ سمندری روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ فوٹ کا شکار عرصہ درہ سے بات وادوں اور جھوٹی تسلیوں سے آگے نہ بڑھ سکی عوام صرف فرضی خوشکبریاں سننے تک محدود ہے جبکہ سمندری روڈ خاص طور پر اڈا فلور انتہائی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اندرون شہر وادی کے درمیان سلک سے گزرنا انتہائی محال ہے اور عوامی نمائندے بھی وعد وحید کرنے کے بعد الیکشن کے بعد منظر عام سے غائب عوام عذاب میں مبتلاہ ہو چکی ہے اڈا فلور روڈ کے چاروں طرف عبادی ہونے کے بعد دھول مٹی کی وجہ سے لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلاہ ہونے لگے ہیں ظلئی انتظامیاں اور زم دہران منظر عام سے بالکل غائب ہو چکے ہیں یا آنکھیں بند کر چکے ہیں بات کی جائے تو سڑک کے درمیان گڑوں کی انتہائی گہرے گڑے ہونے کے باعث ٹریفک کو گزرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا ہے جہاں عوام کے لیے وہ بالے جان ہیں وہاں گزرنے والی ٹریفک بھی انتہائی خطرناک صورتحال سے دو چار نظر آ رہی ہے مقامی رہشیوں کا کہنا ہے کہ ہم زم دران اپنے ایم پی ایم این نے اور محکمہ کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں ظلئی انتظامیاں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے کہ جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں ان سے خاص طور پر ہماری درخواست ہے خدارہ اس روڑ کا اگر کچھ نہیں کیا جاتا تو یہ کم از کم ڈیڑھ دو کلومیٹر کا جو سڑک ہے اس کو ہی تعمیر کر دیا جائے یا مرمت کر دی جائے تاکہ اس مٹی اور دھول سے جان ماری چھوٹ جائے اور گاڑیوں کو گزرنے میں بھی آسانی ہو جبکہ روڑ کے چاروں طرف دیکھیں تو لوگوں کی طرف سے لگائے گئے سڑک کے اوپر کچھرے کے ڈیر بھی عوام کے گزرنے کے لیے وہ بالے جان بنے ہیں انتظامیاں خاص طور پر محکمہ ہائیوے پتہ نہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا بار بار رہشیوں کی طرف سے وزیر علیہ پنجاب اور عوامی نمائندوں اور زلعہ انتظامیاں سے گزارش کی گئی ہے کہ اس روڑ کو مکمل کیا جائے